اسلام علیکم دوستہ ہمارے پاس ایک چینہ کا ٹی وی ہے جی سترہ انچ اس میں فالٹ یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چلتا ہے چلتا ہے ایسے لہر دینے لگ جاتا ہے اور تصویر بند بھی کر جاتا ہے یہ آپ دیکھیں میرے نام مملتا ہے اور میں چینہ کا نام سٹار ہلتا سبسکرائب پر رہے ہوں ساتھ والے بیل ہے اگر ویڈیو اچھے لگئے تو لائک اور شیئر کریں اب ہم اس کو اپن کر کے چیک کرتے ہیں آپ اس کے فالٹ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا فالٹ اب میں اس کو اپن کرنے لگا یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹی وی کو اپن کر لیا مکمل طور پر اب میں کیٹ کے وولٹ چیک کرتا ہوں ان سے اچھے میں فالٹ چیک کر لیتے ہیں یہ اب میں اس کے وولٹ چیک کرانے لگا ہوں آپ کو یہ اس کے مہن وولٹ جا رہے ہیں ایک سو اٹھارہ وولٹ جو ایچ اوٹ پر جانے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس کے نیچے ورٹیکل پر آ رہے ہیں تیس وولٹ اس کے نیچے جو ریگولیٹر پر جانے ہیں وہ جا رہے ہیں بارہ وولٹ اس کے نیچے اڈیو پر وولٹ آ رہے ہیں سولہ وولٹ اس کے بھائیے چینل پر وولٹ آپ چیک کر لیں چینل پر اس کے وولٹ آ رہے ہیں دو وولٹ دو اشریار وولٹ ٹھیک ہے جی یہ اس کے گنوں پر اس کے آگے تین شریعہ تین بلو پر اگے گرین پر تین شریعہ دو ریڈ پر تین شریعہ دو یہ اس کے ریگولیٹر ہیں دو یہ نو ولڈ کے لیے یہ نو ولڈ کے لیے یہ پانچ ولڈ کے لیے یہ اس کے پانچ ولڈ ہے جو آگے والا ریگولیٹر ہے یہ اس کا کام نہیں کر رہا ہے یہ فالٹ اس کے اس ریگولیٹر کا فالٹ ہے اس کا میں آپ کو بہت آسان سا طریقے کا کار بتاتا ہوں کیونکہ اکثر ہم یہ ٹرینشٹر جب بھی لگاتے ہیں یہ بیگ ہو جاتے ہیں بار بار پریشانی دیتے ہیں اس سے بہتر پریشانی سے بچنے کے لیے آپ یہاں پر اٹھتر پانچ لگا دیں اگر آپ یہاں پر اٹھتر پانچ لگا دیں گے تو وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا وہ اب ماں آپ کو لگانے کا اس کا طریقہ کار بزاتا ہوں وہ کیسے لگانا ہے اٹھتر پانچ ٹھیک ہے جی وہ ماں آپ کو لگانا ہے یہ اب میں نے اس جگہ سے یہ سی تی تی ایسی نکال دیا ہے جو ریگولیٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے پانچ وٹ کے لیے لگایا گیا ہے یہ میں نے اب نکال دیا ہے اب یہاں پر میں اس کو اٹھتر پانچ لگاؤں گا وہ اب ماں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے لگیں گے یہ اب میرے پاس اٹھتر پانچ ہے اللہ اٹھتر پانچ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں اس کو لگانے لگاؤں اس کا لگانے کا طریقہ کار یہ ہے ہم آپ کو وولٹ بھی اس کے چیک کراتا ہوں اور لگانے کا طریقہ کار بھی بتاتا ہوں یہ جو ہمارے پاس اٹھتر پانچ ہے اس کے ادھر سے وولٹ دینے اور ادھر سے لینے اس کو گرونٹ دینا ٹھیک ہے جی یہ جو ہمارا یہ سرکٹ ہے اس میں یہ وولٹیں جا رہے ہیں اس پر یہ اُڑ دی رہا ہے یہ اس کا ہے یہاں پر زینرن لگایا گیا اگر تب یہ ورک کرتا ہے یہ آب اس کا کاٹ دیا ہے اس کی کو ضرورت نہیں ہے اب ہم نے اس پر وڑ دینے اس کو یہ والی پن اس کی اس پر ہوگیر ٹھیک ہے جی یہ والی پن اور یہ والی پن اس پر ہوگی ٹھیک ہے ایسا اب میں اس کو سکڑ میں لگا کر اور یہ اس کے تیسری پن جو اس کو میں گراؤنٹ دے دوں گا ٹھیک ہے جی اس کو جب میں اس کو گراؤنٹ پر لگاؤں گا یہ ادھر سے وڈ لے گا ادھر سے دے دے گا اور ہمارا پورا مکمل ٹیوز بارک کرنے لگے گا یہ جو میں نے ٹرینسٹر نکالا ہوا اس کے میں آپ کو بولٹ چیک کرانے لگاؤں یہ اس کو پر دیکھ لیں چھنٹر والی پین پر بارہ وڈٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس کے آگے والی پین پر اشاریہ ایٹ پوائٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس پر یہ آپ جو یہ ادھر سے نو وڈٹ سے یہ ریسینس ہے ادھر آ رہی ہے یہ اس کا لگا ہوا زینر اس حصے کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بلکل یہ ہمارے لئے کٹ آف ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں یہ وڈٹ لے رہا ہے یہاں سے بارہ وڈٹ دے رہا ہے اور یہاں سے یہ واپس اس کو آگے سرکٹ میں جانے کے لئے دے گا اب میں اس کے اٹھتر پانچ لگانے لگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جہاں سے یہ وڈٹ نکالا ہوا ٹھیک ہے جی یہ انہوں نے کےڑ پر لکھا ہوا ہے ایٹ دیا ٹور گزار اس کی ایمیٹر اور کلیکٹر پہ یہ ہم نے لگانا ہے یہ جو آپ نے لگانا ہے اس کے ایمیٹر اور کلیکٹر پہ لگانا ہے یہ اب میں لگانے لگا ہوں ٹھیک ہے جی یہ آپ دے سکتے ہیں اب میں اس کو دوسرے طرح سے سولٹ کرنے لگاؤں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں پوائنٹ سولڈ کر دیا ہے آپ اگر میں اس کے گراؤنڈ والا پوائنٹ اگر نہ لگاؤں تو یہ ادھر سے بارہ وڑ لے گا اور ادھر سے بارہ وڑ دے دے گا آگے کیٹ کو ادھر سے بارہ لے گا اور ادھر سے دے دے گا بارہ لیکن یہ آپ کیونکہ ریکولیٹر اس کے کام تب کرے گا جب ہم اس کو یہ گراؤنڈ لگائیں گے اس کا یہ والا پوائنٹ گراؤنڈ کا ٹھیک ہے جو اب ہم اس کو گراؤنڈ دیں گے نیگٹیو پوائنٹ اب ہم اس کو یہاں پر اگر فکس کر دیں تا بھی یہ کام کرے گا لیکن اس سے بہتر یہاں پر وائر کے ساتھ لگا دیں گے تو یہ بہتر کام کرے گا یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ نیگٹیو پوائنٹ اس پر لگا دی ہے اور یہ اس کا سینر کا نیگٹیو پوائنٹ ہے آرت والا ٹھیک ہے جو اس پر یہ میں نے لگایا ہے یہ ادھر سے ادھر دیا دیا ہے ٹھیک ہے جی یہ نیگٹیو سیرے پہ یہ ہے میں کیٹ کو دوسرا دفع دکھاتا ہوں آپ کو یہ زینر یہ آپ دیکھ لیں سینک پر بھی ہوئی ہے اور یہ نیگٹیو پر ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے اس پر سولڈنگ کر دیا ہے اب میں آپ کو اس کے والٹ چیک کراتا ہوں تاکہ ہمارا یہ ٹی وی آن کرتا ہے کہ نہیں کرتا گوار کرتا ہے یا فیٹ کام کرتا ہے یہ اب میں آپ کو اس کے والٹ چیک کرانے لگا ہوں یہ اب اس کے پانچ والٹ چیک کر لیں پانچ شیر یہ ایک والٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے یہ اس کے جو یہ لے رہا ہے وہ لے رہا ہے اس کے سات شیر یہ آٹھ والٹ سات شیر یہ آٹھ والٹ یہ ریسٹنس کے مدد سے آ رہے ہیں اگر زیادہ کمزور والٹ ہو یہ اپس میں دونوں شارٹ کر دیں گے تو یہ ٹائٹ والٹ ہو جائیں گے کیونکہ یہاں پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ والٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن یہ اب بلکل فیٹ کام ہے اگر اتنے والٹ ہوں کے ساتھ ایشاری آٹھ والٹ تو اس کا یہ پیدا ہوگا کہ ہمارا یہ جو ہم نے ریگولیٹر لگایا ہے اٹھتر پانچ ہوئے یہ بھی ہیٹ نہیں کرے گا بلکل فیٹ کام کرے گا اور ہمارا ٹی وی بھی مکمل طور پر ٹھیک چال رہا ہے اب آپ کو فرانٹ سے دکھاتا ہوں یہ میں نے اٹھتر پانچ لگا ہے اور اگر یہ اٹھتر نو بھی ایسی حرکت یہ جو نو مولڈ کا ریگولیٹر یہ بھی حرکت ایسی کرے تھا آپ اٹھتر نو یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں دونوں بھی آپ اٹھتر نو اور اٹھتر پانچ لگا دیں تو بھی یہ ہمارا ٹی وی مکمل طور پر ورک کرے گا لیکن یہ ایک کام کرے گا جب یہ لگائیں گے تو سٹینڈ بائی نہیں ہوگا سٹینڈ بائی کو جو آپ ریموٹ سے بند کرتے ہیں وہ نہیں ہوگا دوبارہ آن ہو جائے گا یہ جب ہم نو مولڈ کا ریگولیٹر لگائیں گے یہ پانچ پر یہ بند ہوتا رہے گا یہ ہم آپ کو چیک کراتا ہوں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ٹی وی مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا ہے جی ٹھیک ہے جی اب وہ ورکت نہیں کر رہا جو پہلے کر رہا تھا اور اب یہ ریموٹ پر آف بھی ہو رہا ہے یہ اب آپ کو بند کرتے ہیں اگر اس میں آپ اٹھتر نو بھی چینج کر دیں گے جو ریگولیٹر نو ولڈ کا اس پر اٹھتر نو لگا دیں گے اس وقت یہ نہیں کرے گا جو آپ نے ریموٹ سے پاور آف کرنی ہے بند ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا اگر اٹھتر پانچ لگائیں گے پانچ ولڈ کے ریگولیٹر پر تک پھر یہ کام کرے گا ریموٹ پر باندھ بھی ہوگا اور چلے گا مجھے اس میں یہ چیز نہیں گا کہ اگر اٹھتر نو بھی آپ لگائیں گے تو اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقا موسیقا